بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ادنان مقبول ہے موزر ویورس آج آپ کو میں اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ بالکل جڑا ہوا جو سیکٹر ہے اس کے بارے میں کمرشل پلوٹس کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی اویرنس دینے جا رہا ہوں یہ جو ٹاپ سیٹی ون ہے یہ نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا سیکٹر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے ہی ہم نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے نکلتے ہیں اور یہ موٹر وی تک دونوں سائیڈوں پہ اوپر جو ہے کشمیرہ ہائیوے کے لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بہت بڑے بڑے جو ہیں کمرشل پلوٹس ہائی رائز بیلڈنگز کے لیے بلخصوص جو ہے جیسے کہ فائیو سٹار ہوتل اپارٹمنٹ ہوگے اور سیون سٹار ہوتل اپارٹمنٹ ہوگے اس طرح کے پلوٹس جو ہے وہ موجود ہیں تو موقع پر بھی میں آپ کو تھوڑا سائیڈ بیزر کرواؤں گا کہ اس پہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کوئی آٹھ دس پراجیکٹ ایسے ہیں وہ آلموس جو ہے وہ ہائی رائز بیلڈنگز بننا شروع ہوگی ہوتل اپارٹمنٹ بن رہے ہیں جس میں جو ہے وہ روائل سویس کے نام سے ایک ہوتل کٹاور شروع ہوا ہے اور دوسرا سرز نیچر کے نام سے اس طرح مختلف ناموں سے ابھی یہ پراجیکٹ جو وہ بننے جا رہے ہیں تو میں آپ سے کہنا یہ جا رہا ہوں ابھی یہ گولڈن موقع ہے کہ آپ جو اسلامباد میں انتہائی شاندر لوکیشن پر اور بڑے لیول پر اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ٹاپ سیٹی کو اس کا انتخاب کریں اور آنے والے وقت میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ ایک شاندر قسم کا جو ہے وہ اپنا فروت فل جو ہے وہ آپ پرافٹ حاصل کر سکیں گے تو ویورز ابھی آپ کو تھوڑا سمیں موقع پر جا کر سائیڈ ڈیزر کرواتا ہوں اور باقی طرح انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے باقی بات کرتے ہیں اب آپ میرے ساتھ ہیں یہ ممتاب سیٹی کی انٹرلز پر آپ دے سکتے ہیں ممتاب سیٹی جو ہے یہ کشمیر ہائیوے کے اوپر واقعہ ہے اور اس کی اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو یہ آپ کو ٹاپ سیٹی کا کمر موئیز بلوگ جو ہے یہ وہ آپ کو سامنے نظر آئے گا تو ویورز میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں سے ائرپورٹ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تین منٹ کی ڈرائپر ہے اور میرے لیپ سائیڈ پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر وے جو ہے ایک منٹ کی ڈرائپر ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس آپ آئندہ کوئی دو چار سال میں دیکھیں گے ابھی جیسے یہ کمرشل بڑے بڑے پراجیکٹ جو شروع ہوئے ہیں یہ فائیو سٹار اور سیون سٹار جو ہوتل بننے جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل میار کے یہ اسلامباد نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بننے جا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ فیل کریں گے کہ آپ کو فیل ہوگا جیسے یہ دبائی ٹائپ کا آپ کو منظر پیش کرے گا تو موزو بیور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ یہاں پر جو ہے اپنے ہوتل اپارٹمنٹ کے لیے وہ آپ یہاں یہ جگہ چوز کر سکتے ہیں اور کمرشل پلوٹس کی جو ہے وہ پرچیزن کے حوالے سے بھی آپ سنیری موقع کے اس ٹائم یہاں پرچیز کر سکتے ہیں اب ہم اس ٹائم ٹاپ سٹی کے جو ہے سب سیکٹر ای بلوگ کے سائٹ پر موجود کھڑیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ اس لیف سائٹ پر یہ کشمیر ہائیوے کے اوپر بلکل یہ پراجیکٹ ہے اور موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ سٹی کی یہ مشینری جو ہے بڑی سپیڈلی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑکیں لگ رہی ہیں اور الیکٹیکل کام اور سیوریج کا کام موقع پر موجود ہے تو یہ یہاں سے جو ہے شرف دو منٹ کی ڈرائب پر یہ نیو ائرپورٹ ہے اور یہ جو ای بلوگ ہے یہ ٹاپ سٹی کی جو ہے جی بلوگ کے جو ہے وہ اپوزٹ ہے اور درمیان میں یہ جو کشمیر ہائیوے جو روڈ ہے یہ ائرپورٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس طرف جو آپ جائیں گے تو یہاں سے تقریباً بیس منٹ کی ڈرائب پر اسلامباد کا زیرو پوائنٹ ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کشمیر ہائیوے کا یہ روڈ ہے اس کے اس طرف جو ہے وہ ساٹھ فٹ کا وہ سرویس روڈ ہے اور سرویس روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے دس مرلہ کے جو ہیں وہ کمرشل پلوٹس دیے ہوئے ہیں تو آنے والے وقت میں کو آپ دو چار سال بعد دیکھیں گے یہاں پر یہ کمرشل جو ہے پلوٹس جو ہیں سڑف کے دونوں اطراف جو ہیں آپ کو وہ ائرپورٹ سے نکلتے ہی دیکھنے کو ملیں گے تو اس ٹیم یہ سنیری موقع ہے کہ آپ بہت ہی چیپ ریٹ پر جو ہے اس ٹیم جو ہے کمرشل پلوٹ ویری نیئرلی نیو اسلامباد ائرپورٹ پر آپ جو ہے خریج سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے پیورلی ریزیڈنشل جو ہائی رائز کے پلوٹس بھی وہ آبیلیبل ہیں چار کنال سے لے کے آٹھ کنال دس کنال اور بیس کنال تک جو ہے وہ پلوٹس جو ہیں وہ آبیلیبل ہیں تو موضوعی ویدہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسلامباد میں آئیڈیل لوکیشن بار ائرپورٹ کے ساتھ اور کشمیر آئیوے کے اوپر جو لوگ اچھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے اس ٹائم بھی یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑے سے بڑا پراجیکٹ بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ فائیو سٹار ہوتل اپارٹمنٹ ہے سیون سٹار ہے انٹرنیشنل میار کے مطابق ابھی یہ موقع ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ریزیڈنشل جو ہے اس کے اپنا ہائی رائز تاور کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل لیبل پر میار پہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آر ایڈی بن بھی رہی ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں اس سیکٹر کے حوالے سے اس میں جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں یا کمرشل پلوٹس ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو اس سیکٹر کے اندر جو ادر پراجیکٹس ہیں جیسے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ بھی اپنی ویڈیوز بنا کے اس سیکٹر کے حوالے سے کچھ اپلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے کمرشل شاپ ہو گئی آفزز ہو گئے اس کے علاوہ اس سیکٹر میں سیلنگ اور بائنگ کے حوالے سے بھی آپ ہماری کمپنی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور نیچے یہ دیگئی ڈسکرپشن میں کمپنی کے جو نمبر آویلیبل ہیں تو فار مور انفرمیشن آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اپنی صحت کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ